بسم اللہ و احمان و احیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سٹوڈنٹس عوض باللہ ہمین شیطان و اجیم بسم اللہ و احمان و احیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سٹوڈنٹس کیسے آپ مجھے مید ہے تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم اپنا انگلیش کا لیکچر نمبر 22 سٹارٹ کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے روز کی طرح ریڈنگ کریں گے سارے بچے سب سے پہلے اپنے انگلیش کی ریڈنگ بک نکال لیں انگلیش کی ریڈنگ بک کا آج ہم ریڈ کریں گے پیچ نمبر 28 ٹھیک ہے آج ہم انگلیش کی بک کا پیچ نمبر 28 ریڈ کریں گے اس میں آج ہم کس ساؤنڈ کی پریکٹس کریں گے آئی ٹھیک ہے آئی آئی بی اب اب نیچ دیکھیں کیسے پڑھیں گے پیچھے ہم نے کتنی بار ان پیجز کی پریکٹس کی ہے فرسٹ کیا لکھا ہوا ہے بی بی کا ساؤنڈ کیا ہے ب ب تو ہم کیسے اس ورڈ کو پڑھیں گے ب اب ب اب ڈ اب ڈ اب ف اب ف اب نیچ دیکھیں ل ایب ل ایب ن ایب ن ایب اب نیچ دیکھیں آئی ڈی ایڈ 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 ب ایڈ ڈ ایڈ ایڈ ہ ایڈ ایڈ خ ایڈ ل ایڈ ل ایڈ لاسٹ والا کیا ہے آئی جی کیسے پڑھیں گے ایگ اس کو ہم جے کی ساؤنڈ سے نہیں پڑھیں گے ایج نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے کیا پڑھیں گے ایگ ب ایگ د ایگ ف ایگ ج ایگ ما ایگ understand آپ نے بلکل اسی طرح اس پیج کو read کرنا ہے ٹھیک ہے ہماری reading complete ہوئی پیج نمبر 28 کی next students ہمارا ہے writing part اس میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے alpha best write down کریں گے کہاں تک a to f تک small اور capital دونوں ہم forms میں یہ لکھیں گے سب سے پہلے کیا لکھیں گے a ایک ایسے write down کرنے ہیں کتنی lines پہ اوپر والی three lines پہ write down کرنے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کرنے ہیں آپ نے dot سے start کیا اور اوپر والی three lines پہ آپ نے اس طرح line بنا دینی ہے تھوڑی ترچھی کر کے straight نہیں بنانی اسی طرح second line بنا دینی ہے ٹھیک ہے اور ان دونوں کو ہم نے آپس میں یوں ملا دینی ہے یہ کیا بنا a a کے بعد small a کیسے لکھنے ہیں بہت بار میں نے یہ practice کروائی ہے two lines پہ آپ نے one بنایا اس کو تھوڑا سا ترچھا کر دیا ٹھیک ہے پھر آپ نے second line کے تھوڑا سا نیچے سے start کرنے ہیں اور roll کرتے ہیں جہاں سے ہم نے start کیا تھا وہیں پہ finish کر دینے ہیں اوپر نیچے دونوں lines کے gap ہے نا آپ کا اسی طرح gap ہونا چاہئے a small a a کے بعد کیا آئے گا b one بنایا ٹھیک ہے اور half circle جیسے بناتے ہیں اوپر والے part پہ two lines کی درمیان آپ نے یوں بنا دیا پھر وہیں سے start کیا goal کرتے ہوئے آپ نیچے لے آئے کیا بنا یہ b b small b کیسے لکھنے ہیں آپ نے one بنایا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کہنے second line کے تھوڑا سا نیچے سے start کرنے اور goal کرتے ہوئے جہاں سے start کیا تھا وہیں پہ finish کر دینے یہاں بھی دیکھیں lines کے اوپر نیچے دونوں gap نظر آ رہے ہیں آپ کی اسی طرح gap ہونے چاہیے b کے بعد c three lines پہ ہم نے c write down کیا ٹھیک ہے small c کیسے لکھیں گے درمیان والی two lines پہ اسی طرح c ٹھیک ہے a small a b small b c small c c کے بعد d ٹھیک ہے one write down کیا اور جیسے ultra c لکھتے ہیں half circle کی طرح ہیوں آپ نے roll کرتے ہوئے دونوں کو آپس میں ملا دینے ٹھیک ہے small d straight one write down کیا اور اس کو end سے تھوڑا سا ترچھا کر دیا اب second line تھوڑا سا نیچے سے start کرنے اور goal کرتے ہوئے جہاں سے start کیا تھا وہیں پہ finish کر دینا کیا بنا یہ d small d d کے بعد e one write down کیا ایسی طرح اوپر والی three lines پہ اور اس کے ہم نے three arms بنا دینے one two three تینوں lines پہ ہم نے e کے three arms بنا دینے ٹھیک ہے e کے بعد ہم نے small e کیسے لکھنے c write down کیا آپ نے two lines پہ کر دیا پھر آپ نے یہاں سے اس کو تھوڑا سا اوپر سے goal کر دینے ٹھیک ہے e small e e کے بعد f straight one بنایا اوپر والی three lines پہ اور f کے کتنے arms ہوتے ہیں two ہم نے اس کے two arms بنا دیے ٹھیک ہے دونوں lines کے اوپر f کے بعد small f کیسے write down کرنے آپ نے تھوڑا سا ترچھا کرنے اوپر سے goal کرنے اور نیچے straight لیانے جیسے one بناتے کیا بنا یہ f اور درمیان میں line کے بلکل اوپر line بنا دینے f small f ٹھیک ہے a small a b small b c small c d small d e small e f small f ٹھیک ہے آپ next دیکھیں what comes between ہم نے abc پڑھنی ہے اور دیکھنے کہ ان کی درمیان جو space خالی ہے وہاں پہ کیا آئے گا اب f درمیان میں بلکل خالی ہے اور h اب abc پڑھیں گے تو f کیا آتا ہے g capital z لکھیں گے c write down کیا آپ نے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے straight ایسے لے جانے 1 بنا دیا اور تھوڑا سا آپ نے اس کے ساتھ ہی ٹھیک ہے g write down کیا small g write down کرنے میں نے بتایا پہلے آپ گول کرنے c کی طرح پھر اس کے سیکن لائن کے ساتھ یہ touch نہیں ہونا چاہیے پھر آپ نے اس کے ساتھ ہی یوں اس کو نیچے جیسے 1 بناتے ہیں ویسے write down کر دینا small g نیچے 3 lines پہ آپ نے 1 بن آیا اور آگے سے اس کو تھوڑا سا curve کر دیا ٹھیک ہے اب آپ نے second line کے تھوڑا سا نیچے سے start کرنے اور goal کرتے جہاں سے ہم نے start کیا تھا وہیں پہ آپ نے finish کر دینا کیا بنائیے small g ٹھیک ہے f g h اب k dash m بلکل خالی ہے یہاں کیا آئے گا ابھی سے پڑھیں تو k l l کیسے write down کرنے 1 بنائے اپنے straight اور line کے بلکل اوپر line بنا دی نہیں اس کے ساتھی l l کے بات small l one بنائے straight اوپر والی three lines پہ اور نیچے سے تھوڑا سا اس کو یوں curve کر دیا k l m آپ next دیکھیں p dash r کیا آئے g p q r سب سے پہلے capital q بنائیں گے تھوڑا سا آپ نے تیڑی line بنائے دی لائن سے تھوڑا سا نیچے q کے بعد small q آپ نے کیا کرنے گول کیا یہاں سے نیچے تیچھا کر کے لے جانے اور یہاں سے تھوڑا سا curve کر دی لائن کے ساتھ touch نہیں ہونا چاہیے q p q r u dash w u کے بعد کیا آئے گا abc پڑھیں گے تو v v ھیک ہے دونوں ہم نے v کا ایک part u line لے جانے تیرچھی کرتے ہوئے third line سے دوبارہ ہم نے دوسری line لے جانے u تیرچھی کرتے ان دونوں corners کو آپس میں ملا دین v اسی طرح small v تیرچھا کیا two lines پہ اور second line سے start تر to v u v w سمجھ آگے کیسے ہم نے feel کرنا f g h k l m p q r u v w capital اور small آپ نے دونوں لکھ لکھنے آئے آپ last اپنا question دیکھیں match the same word ہم نے same word match کرنے جیسے first کیا لکھا ہو ہے p in p i n p in p in یہاں ہم نے ڈھوڑنے کہاں لکھے ہو ہیں same spellings p in p i n same in p in ہم نے ان دونوں کو match کر دین pin pin same words کو آپس میں pin nib رازمی کرنے ہے ٹھیک